اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آمیر گارڈنگ سٹوڈیو سے آج ہے فیبکی ٹویٹی فورت اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریویو دے دوں گا اپنے گارڈن کا آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف درخت پودے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہیں ڈیویلیمنٹ کے کام چل رہے ہیں یعنی کہ پورٹنگ مکس بن رہی ہے کہیں میں نے سیڈلنگ کی ہوئی ہے انہیں ڈھکا ہوا ہے انہی پلانٹس کی طرح سمر کا میرا فیورٹ پلانٹ جو کہ موس روز ہے یعنی کہ گلے دوپیری یا پورچولاکا آج ہم اس کی بھی کٹنگ جو لگائیں گے کیونکہ اب برائٹ ٹائم ہے جب اس کی کٹنگ کو لگایا جائے گلے دوپیری یا پورچولاکا جو ہے وہ گرمیوں کا پودا ہے سردیوں میں جو ہے آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گئی یہ آگے سے سوک گیا ہے اور کچھ سٹیم کے قریب جو ایریاز ہیں وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پتے نکل رہے ہیں اسی طرح میں نے بہت سارے ایریاز میں انہیں رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اب کیونکہ یہ درخ کے نیچے تھا اسے میں نے سیف کر لیا تھا یہاں تاکہ جو سخت سردی ہے اسے یہ بچا رہے اسی طرح کچھ اور بھی میرے گلے دوپیری ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوتا ہوں اب اگر ہم اس سائٹ پہ جائیں تو دیکھئے میرے سٹینڈ ہے اس کے نیچے بھی میں نے گلے دوپیری کو رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے بہت سارا بچ گیا ہے یہ دوبارہ سے پھوٹ رہا ہے اسی طرح آپ آئیں تو یہاں اس ایریہ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کچھ میں نے یہاں زمین میں درخ کے نیچے کیونکہ شیڈی ایریہ ہے یہاں رکھ دیئے تھے تاکہ جو رات کو کورا پڑتا ہے اس سے بچے رہیں ایریہ آج ہم ان کی جو ہے وہ کٹنگز جو ہیں وہ اپنے ہنگنگ پوٹس میں لگائیں گے تو ہم ویڈیو کی مین کانٹینٹ یعنی کہ پرٹولا کا یا گلے دوپیری کی جو ہم نے پروپیگیشن کرنی ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو سامنے یہ پڑا سیٹ اپ نظر آرہا ہے جس میں ایک یہ ہنگنگ پوٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ میں نے پہلے سے کٹ کے جو ہے وہ گلے دوپیری وہ رکھ لیے ہیں یہ کوکوپیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گوبر کی گلی سڑی خاد اب میں نے پوٹنگ مکس کے طور پہ کوکوپیٹ اور گوبر کی گلی سڑی خاد کو یوز کرنا ہے اس کی ریشو کیا ہوگی 80% کوکوپیٹ ہوگا اور 20% گوبر کی گلی سڑی خاد تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گلے دوپیری کی کٹنگز لینا ہے ایک سے تین ایچ کے درمیان اور آپ نے اس کو کسی بھی کٹر کے مدد سے کٹ لینا ہے اب یہ میرے پاس پوٹنگ مکس ہے یہ ہے کوکوپیٹ میں قریب سے دکھا دیتا ہوں جو ناریل کے شیل ہوتا ہے اس کی حسک ہے یہ ڈی کمپوزڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ گلہ سڑا گوبر ہے ان کی جو ریشو ہوگی 80% میں کوکوپیٹ لوں گا اور 20% گلہ سڑا گوبر اب کیونکہ یہ ویٹ میں لائٹ ہوتے ہیں تو یہ ہنگنگ پوٹ کے لیے بیسٹ سمجھا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس گراؤنڈ سوائل ہے آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں گراؤنڈ سوائل میں جسٹ گوبر کی خاد مکس کیجئے اور انہیں لگا دیجئے اگر آپ نے اسے زمین پر لگانا ہے کیونکہ میں نے اسے اس ہنگنگ پوٹ میں لگانا ہے تو مجھے لائٹ میڈیم چاہیے تھا تو اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس پوٹ میں ڈال لیتے ہیں میں نے اس کٹنگ گروئنگ میڈیا کو اس پوٹ میں ڈال لیا ہے اب آپ نے بیسک کی طرف آنا ہے کوئی بھی اگر آپ پوٹ یوز کر رہے ہو چاہے وہ پلاسٹک کا ہو یا مٹی کا میک شور یہ کرنا ہے کہ اس کے نیچے جو ڈرینیج ہول ہونے چاہیے تاکہ اس میں پانی سٹے نہ کرے اور اس میں روٹ روٹنگ نہ ہو سکے چاہے وہ کوئی بھی پلانٹ ہو اب میں ان کٹنگز کو جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں ہاں کاٹتے ہو آپ نے اس کی ڈائریکشن کا خیال رکھنا ہے اب یہ جو ایریا ہے میں نے اسے نیچے کی طرف لگانا ہے ویسے میں ان کٹنگز کو دیکھ کے بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی سائیڈ جو ہے وہ اس میڈیم میں یا اس مٹی میں لگے گی جب بھی ہم کٹنگز لگاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں فنگس نہ رکھ جائے اب چونکہ یہ سیکولنٹ پلانٹ میں آتا ہے جو گلے دوپیری ہے تو جہاں سے ہم نے اس کو کاٹا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ روڈ گروت میڈیم کے طور پر جو آپ کا ایلو ویرہ ہے کیونکہ ایلو ویرہ ایک تو روڈ کی گروت میں مدد دیتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے انٹی فنگل ہوتا ہے تاکہ یہ جو کٹنگ ایریاز ہیں ان کو فنگس نہ لگے اب کیونکہ ہم یہاں آرگینک گارڈنگ کرتے ہیں تو ہم ایلو ویرہ کو ہی لگائیں گے ورنہ بازار میں مختلف قسم کے پاوڈرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو کٹنگز ہیں اس کو ڈپ کروں گا اس ایلو ویرہ میں اس کا جہاں سے میرے سکاٹا تھا اچھی طرح اس پہ یہ ایلو ویرہ کا جیل لگا دوں گا یہ دیکھئے یہ میں لگا دوں گا چلیئے اس سے لگانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے سب ہی کٹنگز لگا دی ہیں اب لگانے کے بعد میں کیا کروں گا کہ اس گملے کو تھوڑا سا ایسے پٹکوں گا تاکہ اس کے اندر جو بھی میڈیم ہے چاہے وہ مٹی ہے یا کوکو پیٹ وہ اچھی طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائے اب میں اسے ایک بار اچھی طرح اسے پانی دے دوں گا پانی دینے کے بعد آپ اسے شیڈی ایریا میں تین سے چار دن کے لیے رکھ لیں تاکہ اس کی سیٹلمنٹ ہو جائے اور جلد ہی آپ دیکھیں گے اس میں جو اس کی گروت بڑھ جائے گی اب کیونکہ گرمیوں کا آغاز ہونے والا ہے امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ